نمسکار دوستو میں ہوں آپ کا بزنس دوست آشی شگروال اور آپ سبھی دیکھ رہے ہیں فرینچائز بتاؤ دوستو فرینچائز بتاؤ پر میں آج آپ کے لیے ایک بہت ہی امپورٹن ٹاپک لے کر آیا ہوں دوستو آج کا یہ ٹاپک ہر بزنسمن کے لیے ہے ہر اسٹارٹ اپ کے لیے ہے بھلے ہی آپ کوئی چھوٹا بزنس کر رہے ہو بڑا بزنس کر رہے ہو آج کا یہ ٹاپک آپ کو جرور دیکھنا چاہیے کیونکہ دوستو آج میں بات کرنے والا ہوں بزنس کی فنڈنگ کی آپ کوئی بھی بزنس کر رہے ہو بھلے آپ فرینچائزی بزنس شروع کرنا چاہ رہے ہو بھلے آپ کوئی نیا منوفیکچرنگ بزنس شروع کرنا چاہ رہے ہو یا پھر آپ اپنا اسٹارٹ اپ کرنا چاہ رہے ہو آپ کو بزنس کے لیے فنڈ جرور چاہیے ہوگا آپ کو بزنس میں کیپیٹل لے کر آنی پڑے گی تو یہ کیپیٹل آپ کہاں سے لائیں گے کس طریقے سے اپنے بزنس میں فنڈ کا جھگاڑ کریں گے دوستو خاص کر بہت سارے چھوٹے بزنسز اس کورونا کے ٹائم میں اپنے فنڈ کو سیلف یوٹیلائز کر چکے ہیں اپنے یوسیج میں لے چکے ہیں تو اس سمیں میکسیمم بزنس کے پاس پیسوں کی کمی ہے تو ان پیسوں کا جھگاڑ کیسے کیا جائے تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے بزنس میں پیسے آئیں تو آپ اس ویڈیو کو جرور دیکھے گا اور ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو کو ادھک سادھک شیئر کریے گا اور دوستو اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو دوستو نیچے ریٹ بٹن ہے اسے پریس کر کر بیل آئیکن ضرور دے دیجئے گا تو فرنڈز ہم بات کرتے ہیں بزنس میں کیسے لائے جائے بزنس کے لیے پیسوں کا جھگاڑ کیسے کریں جی ہاں دوستو میں بلکل انڈین طریقے بتاؤں گا میں آپ کو کوئی اُلٹی سیڈی کہانیاں نہیں سنانے والا ہوں میں اسٹیٹ فورورڈ بات کروں گا کہ آپ اپنے بزنس کے لیے پیسے کیسے لے کر آئیں دوستو پیسے یا کیپٹل کسی بھی بزنس کے لیے ویسے ہی جروری ہے جیسے کی سپوچ کے لیے کوئی ہسپٹلائز آدمی اسے بلڈ چاہیے اگر اسے بلڈ نہیں ملے گا تو اس آدمی کی جان جا سکتی ہے اسی طریقے سے آپ کا بزنس ہے اس بزنس میں کیپٹل کی ریکوارمنٹ ہے اگر صحیح ٹائم پر آپ کو بزنس میں کیپٹل نہیں ملی تو آپ کا بزنس وائنڈ اپ کے کگار پر آ سکتا ہے اور ایسے بہت سارے سٹارٹ اپس اور بہت سارے بزنس پیسوں کی کمی کی وجہ سے بند ہو جاتے ہیں تو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں بہت ہی سیمپل اپائے جس کی مدد سے آپ آسانی سے اپنے بزنس میں فنڈ لے کر آ سکتے ہیں سو فرنڈ سب سے پہلا طریقہ اور سب سے ایسی طریقہ اپنے بزنس میں فنڈ لانے کا فنڈ لانے کے طریقے بتانے سے پہلے دوستو میں آپ کو اپنی ایک پرسنل رائے شیئر کرنا چاہوں گا دوستو آپ کوشیز کریں کہ کم سے کم انٹرس پر پیسہ لے کیونکہ دوستو انٹرس میں کیا ہوتا ہے اگر آپ انیسیل فیزز میں لاؤسس میں چلے گئے تو آپ کا کیپٹل کے اوپر انٹرس بڑھتا چلا جائے گا اور آپ کے پیسے کم ہوتے چلے جائیں گے اور یہ آپ کے لئے دپریشن کا کارن بن سکتا ہے آپ کے بزنس کے لئے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے تو دوستو آپ جتنا بھی بہار سے انٹرس پر فنڈ لیں وہ بہت ہی کیلکولیٹڈ لیں سب سے پہلا طریقہ آپ کو بزنس میں فنڈ لانے کا سیل فنڈنگ ہے ہمیشہ کوشیز یہ کریں کہ آپ اپنے فنڈ سے ہی بزنس میں پیسہ لے کر آئیں اب دوستو آپ یہ کہیں گے اگر میرے پاس پیسہ ہوگا تو مجھے فنڈ لانے کے ضرورت کیا ہے دوستو کئی بار ایسا کیا ہوتا ہے کہ ہیڈن پیسہ ہوتا ہے لوگوں کے پاس جیسے کہ کئی بار لوگوں کے پاس FD ہوتی ہے کئی بار لوگوں کے پاس RD ہوتی ہیں الائیسز میں پیسہ ہوتا ہے ان پیسوں کو آپ میچور کر آ سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی پلوٹ ہو آپ اسے بیچ کر پیسہ لے کر آ سکتے ہیں دوستو آپ اپنے گولڈ پر لون لے سکتے ہیں تو یہ آپ کا سیل فنڈیڈ طریقہ ہے یہ تینشن فری طریقہ ہے اپنے بزنس میں کیپیٹل انٹروڈیوز کرنے کا لیکن انڈیا میں میکسیمم لوگ اس کو پہلے ہی اپنا چکے ہوتے ہیں اپنا سیل فنڈ پہلے ہی ختم کر چکے ہوتے ہیں اسی لئے ان کو باہر سے لون لینے کے ضرورت پڑتی ہے جو دوسرا طریقہ ہے دوستو میں آپ کو بتانے والا ہوں ہمیشہ سب سے پہلے اوشیز کریں کہ آپ نے فرنڈس اینڈ ریلیٹیوز سے فنڈ لے کر آئیں کیونکہ اگر آپ کے فرنڈس کیونکہ دوستو اگر آپ کے فرنڈس اور ریلیٹیوز اس سمیہ آپ کی ہیلپ کر دیتے ہیں اگر وہ آپ کی انٹرس فری ہیلپ کر دیتے ہیں تو اس سے اچھی آپ کے لئے کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ آپ کو ہر مہینے انہیں ای 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 نہیں چکانی ہے جب بھی آپ کے پاس کچھ تھوڑا سا پیسہ آ جائے آپ انہیں چکا دیجئے ہر مہینے آپ کو بھلے آپ کے پاس پروفٹ آئے یا نہ آئے ہر مہینے آپ کو ای 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 چکانے کی ٹینشن نہیں ہے اور ساتھی ساتھ آپ کو انٹرس نہیں دینا پڑے گا تو یہ آپ کے لئے دوسرا طریقہ تھا دوستو تیسرا طریقہ کیا ہے اپنے بزنس فنڈ لانے کا سب سے ایزی طریقہ جو بہت لوگ اپناتے ہیں جیسے کہ آپ جس بھی بزنس میں ہیں سپوچ کریں کہ دوستو جو آپ کا بزنس ہے وہ ٹی وی منوفیکچرنگ کا ہے آپ ایلی دی ٹی ویز بناتے ہیں اور آپ کے ایلی دی ٹی وی کے جو کوسٹ ہے وہ ساٹھ ہزار روپے پر پیسے سو اگر آپ کو انیشلی دس لاکھ روپے چاہیے تو آپ کیا کریں آپ ساٹھ ہزار کی جگہ پہلے کچھ تیس ٹی وی یا پچیس ٹی وی یا چالیس ٹی وی کم پرائس میں پیج دیں ٹوینٹی فائی پرسنٹ آف میں پیج دیں تو دوستو آپ کے جتنے بھی ویپاری ہیں جتنے بھی لوگ آپ سے مال لیتے ہیں انہیں بتائیں کہ اگست کا مہینہ ہے اگست کے مہینے میں اگر آپ ہم سے مال لیتے ہیں تو ہم آپ کو پچیس پرسنٹ آف میں دیں گے اور اس کے لیے آپ کو فنڈ پہلے بھیجنا ہوگا پندرہ دن کے بعد آپ کو سٹاک کے ڈیلیوری آئے گی تو دوستو آپ دیکھیں گے جو آپ کے ریٹیلر سے جو آپ کے بائر سے وہ آپ کو پہلے ہی فنڈ بھیج دیں گے آپ کے ایکاؤنٹ میں پیسہ آ جائے گا اور اس پیسے کی مدد سے آپ اپنی منفیکچنگ کر پائیں گے یا پھر آپ اپنے بزنس کو رن کر پائیں گے تو یہ تیسرا طریقہ تھا دوستو کہ آپ اپنے پرڈٹ کو ڈسکاونٹڈ ریٹ میں بھیج دیں دوستو ڈسکاونٹڈ میں اتنا ہی بیچیں جتنا کی لاؤس آپ بیئر کر سکیں یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بولنا چاہوں گا لاؤس میں نہ بیچیں آپ اپنے پروفٹ کو منیمائز کر دیں یا پھر پروفٹ کو جیرو کر دیں لیکن لاؤس میں نہ جائیں کیونکہ اگر لاؤس میں جائیں گے تو آپ کو لانگ رن میں یہ بھی آپ کو نقصان ثابت ہو سکتا ہے اب دوستو یہاں پر ہو سکتا ہے کہ آپ نے بھی بزنس شروعی نہ کیا ہو یا پھر آپ کے پاس ریٹیلر نہ ہو آپ کے پاس بیاس نہ ہو تو کیا کریں گے سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے اپنے بزنس کی پروڈیکٹ ریپورٹ بنوانی ہے آپ جو بھی بزنس کرنا چاہتے ہیں اس کی پروپر پروڈیکٹ ریپورٹ ہونی چاہیے چلیے میں دوبارہ سے LED TV کا ایکزامپل لے لیتا ہوں ہو سکتا ہے کہ آپ LED TV کا اسیمبلنگ پلانٹ کھولنا چاہتے ہو LED TV کی منفیکچنگ یونٹ کھولنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے آپ کے پاس پروڈیکٹ ریپورٹ ہونی چاہیے کہ یہ پورا پروڈیکٹ کتنے کا ہے اور ساتھی ساتھ پروڈیکشن ریپورٹ ہونی چاہیے پہلی پروڈیکٹ ریپورٹ اور دوسری ہوتی ہے پروڈیکشن ریپورٹ پروڈیکشن ریپورٹ سے ہمارا مطلب یہ ہے کہ آپ جو پلانٹ کھول رہے ہیں آپ پہلے ایئر میں کتنی سیلز کی پروڈیکٹ کرتے ہیں year by year next 5 year تک آپ اپنی سیلز کو کس طریقے سے کتنے لیول تک لے کے جا سکتے ہیں آپ کا پلان اے کیا ہے اور پلان بی کیا ہے ہمیشہ پلان اے اور پلان بی دونوں پلان ریڈی رکھیں کیونکہ جب بھی آپ کسی کے پاس پیسہ مانگنے جائیں گے تو وہ آپ سے پوچھے گا کہ بھائیہ اپنا پروڈیکٹ رو دکھاؤ اور ساتھی ساتھ آپ کا پروڈیکشن کیا ہے آپ چلیے LED کا پلانٹ تو اپن کر لیں گے لیکن بھائیہ کتنا پیسہ کما لگے اس سے کیونکہ کوئی بھی جو آپ کو پیسے دے گا وہ آپ کی کمائی پر دے گا آپ کی لاغت پر نہیں دے گا وہ یہ دیکھے گا کہ آپ کسی بزنس سے کتنا کما ہوگے وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ آپ اس بزنس میں کتنا لگاؤ گے اس لیے ہمیشہ اپنی پروڈیکشن ریپورٹ میں اور اپنی پروڈیکٹ ریپورٹ میں انکم کو زیادہ فوکس کریں نہ کی انویسٹمنٹ کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں انویسٹمنٹ کو فوکس کرتے ہیں اور انکم کو فوکس نہیں کرتے ہیں اس لیے دوستو میکسیم لوگوں کے آئیڈیا انویسٹرز کے سامنے فلاپ ہو جاتے ہیں یہاں پر میں نے آپ کو ایک ٹپ دی ہے کہ ہمیشہ انکم کو فوکس کریں نہ کی انویسٹمنٹ کو انکم اگر لکریٹیو ہوگی تو انویسٹمنٹ تو آپ کے انویسٹر اپنے آپ ہی دیکھ لیں گے سو فرینڈ آپ انویسٹمنٹ کہاں سے لا سکتے ہیں دوستو بہت سارے پرائیوٹ اینڈ ایمین سی انویسٹرز ہیں جو آج کے دل سٹارٹ اپس کو آئیڈیاز کو آپ کے بزنس کو فنڈ کرنے کے لئے تیار بیٹھے ہوئے آپ کی ایکوٹی کے بدلے یا پھر ایک چھوٹا سا آپ کے کمپنی میں اسٹیک لے لیتے ہیں اس کے بدلے وہ ریڈی ہیں آپ کے بزنس میں انویسٹ کرنے کے یہاں پر کیا بینیفٹ ہے دوستو اگر آپ ایکوٹی دے کر پیسہ لے رہے ہیں تو یہاں پر آپ نے لون نہیں لیا ہے آپ نے کمپنی کا چھوٹا سا حصہ بیچ دیا دوستو جیسے کی ابھی ریلائنس نے کیا ہے اپنا جیو کا 9.9% کا حصہ 45,000 crore سے زیادہ میں بیچ دیا یہاں پر یہ فنڈ اس کو واپس نہیں کرنا ہے یہ اس کے capital آگئی اس کے پاس اس پیسے کا جو مرجی چاہے وہ کر سکتا ہے دوستو آپ اسی طریقے سے اپنی کمپنی کا ایک چھوٹا سا حصہ بیچ سکتے ہیں اور اس کے بدلے آپ کے بزنس میں فنڈ آ جائے گا تو یہاں پر فنڈ کس کس طریقے سے آ سکتا ہے دوستو انویسٹرز جو ہوتے ہیں وہ تین طریقے کے ہوتے ہیں پہلے ہوتے ہیں سیڈ انویسٹرز جو آپ کے بزنس کے اسٹارٹ اپ میں چھوٹی رکم دیتے ہیں 5 لاکھ اپنے بزنس کو گرومنگ کرنے کے لیے اگر آپ کو بزنس آلڈی رن کر رہا ہے آپ کو اسے بڑھانے کے لیے چاہیے تو آپ انجل انویسٹرز کے پاس جاؤ گے اور آپ انہیں بتاؤ گے کہ آپ کا بزنس کہاں تک جا سکتا ہے نیکسٹ فیو ایئرز میں اور آپ انہیں کتنی پرسنٹیج حصہ داری دے سکتے ہو اور کتنے پیسوں کے بدلے دے سکتے ہو ساتھ ساتھ دوستو ہوتے ہیں venture capitalist یہ دوستو آپ کے بزنس میں کتنا بھی پیسہ invest کر سکتے ہیں اگر انہیں آپ کا بزنس پسند آیا تو یہاں پر سب سے بڑا benefit جو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو اپنے بزنس کا حصہ دینا ہے اور اس کے بدلے پیسے آنے ہے نہ ہی آپ کو interest pay کرنا ہے اور نہ ہی آپ کو EMI pay کرنی ہے اور نہ ہی آپ کو capital pay کرنے کی tension ہے کیونکہ اپنے اس capital کے بدلے انہیں اپنا حصہ دے چکے ہیں دوستو اگلا جو طریقہ ہے اپنے بزنس سے پیسے لانے کا وہ ہے barter system آپ اپنے سمان کسی اور کو دیں اور دوسرے کا جو سمان چاہیے وہ آپ ان سے لے لیں دوستو جیسے کہ آپ کو screens چاہیے اپنے ٹی وی کے پلانٹ کے لیے تو آپ screen کسی سے لیں اور آپ جو services انہیں دے سکتے ہیں وہ services آپ انہیں دیں اس طریقے سے آپ کے پاس اگر barter کرنے کے لئے کچھ ہے تو آپ barter system میں بھی run کر سکتے ہیں دوستو اس سمیں جب آپ کے پاس پیسوں کا ابھاو ہے تو یہ پرانا system ضرور ہے بہت سال پہلے کئی سو سال پہلے barter system ہی چلا کرتا تھا جب بندرائی نہیں چلا کرتی تھی لیکن یہ system بہت ہی کارگر system ہے اگر آپ کسی کو کچھ دے سکتے اور بدلے میں آپ کے کام کی چیز مل سکتی ہے اسے ہم barter system کہتے ہیں تو اس طریقے سے بھی آپ اپنے بزنس کے لئے فنڈنگ کا جھوار کر سکتے ہیں دوستو اس کے علاوہ ایک اور طریقہ جو کہ انڈیا میں بہت چلتا ہے آپ اس کے تھرو بھی اپنے بزنس کے لئے capital جھوار کر سکتے ہو دوستو وہ ہے credit آپ stock credit پر لے لیجئے جیسے کہ آپ کو tv بنانی ہے آپ کو لیڈی چاہیے گا پینل چاہیے گا آپ کو caracted boxes چاہیے گے بہت ساری چیزیں آپ کو چاہیے ہو سکتی ہے تو اس کے بہت سارے manufacturers ہیں بہت سارے bidders ہیں آپ ان سے بات کریے کہ آپ آج ان سے مال لیں اور جو آپ انہیں payment کریں وہ تین مہینے بات کریں گے چار مہینے بات کریں گے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو جو store کے ایک پرسنٹ ڈیرہ پرسنٹ مہنگا دیں لیکن آج کے دن وہ مہنگا آپ کے لئے سستہ پڑے گا کیونکہ ان کا وہ credit آپ کے business کو run کرنے میں help کرے گا اور آسانی سے آپ کے goodwill اچھی ہے market میں تو credit آپ کو مل جائے گا اور اگر آپ کو credit میں سارے سامان مل جاتا ہے تو آپ کو بلکل delay نہیں کرنا ہے اپنا plan of action پہلے سے تیار رکھنا قریبیلٹی خراب نہ کریں credit لینے کے بعد آپ جتنی جلدی ہو سکے ان کا credit کو return کریں اور return کیسے کر پائیں گے جب آپ نے stock لیا ہے جو آپ نے raw material purchase کیا ہے اس raw material کو finished good میں تبدیل کریں گے اور اسے market میں sell out کریں گے تو یہ پورا plan of ایکشن آپ پہلے سے ready ہو چاہیے کی کس طریقے سے آپ بہت جلدی اپنے پیسے کا turnover گھومائیں گے کیونکہ دوستو آج کے دن جو business کا طریقہ رہ گیا ہے وہ turnover رہ گیا ہے آپ جتنی جلدی اپنے capital کو turnover کر لیں گے اتنا profit کمائیں گے اور آپ مارکٹ میں اتنی جیدی credibility ہوگی یہ تو بہت سارے طریقے تھے لیکن جو سب سے اچھا طریقہ اور سب سے آسان طریقہ ہے جو آپ سبھی لوگ جانتے ہی ہوں گے وہ طریقہ ہے bank loan آپ bank loan لے کر آسانی سے اپنے business funding لے کر آسکتے ہیں آج دن bank loan ملنا کوئی بہت مشکل game نہیں ہے bank loan بہت طریقے کی ہوتے ہیں جیسے کی اگر آپ property ہے تو loan against property لے سکتے ہیں اسے secured loan بولتے ہیں آپ business funding کر سکتے ہیں دوستو آپ اپنی project لے جا کر bank سے project loan لے سکتے ہیں ہو سکتا ہے project loan bank آپ کو کسی secured investment کے بدلے دیں آپ کو unsecured loan نہ کرے لیکن دوستو اگر project loan مل جاتا ہے تو یہ آپ لئے funding کا بہت easy طریقہ ہے اب یہاں پر maximum loan دھونتے ہیں unsecured بینا guarantee پیسہ مل سکتا ہے اگر business continuity run کر رہا ہے 3-4 سال business business کر رہے ہیں آپ 3-4 سال income tax return 12 مہینے bank statement ہے bank transaction کی ہوئی ہے آپ gst number لے رکھا ہے company registered ہے مطلب کی KYCO documents اگر آپ complete то business loan بھی لے سکتے ہیں دوستو بہت سارے mnc bank آسانی سے business loan دیتے بسرتے کی دوستو آپ کا business ہے وہ audited ہونا چاہیے بقاعدہ آپ کے سارے paper work complete ہونے چاہیے اگر آپ پورے paper work complete ہو گے تو آسانی سے business loan مل جائے گا business loan के ویڈیو جرور دیکھ لیجئے کیونکہ میں مدلہ loan apply کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا ہے کی اس میں کیا requirement رہتی ہے مدلہ loan کے msme loan لے سکتے ہیں msme loan لے اور اس کے بعد آپ business loan لے سکتے ہیں so friend business loan کے علاوہ مدلہ loan msme loan یہ بتائے اس کے علاوہ بہت کارے میں وستری consultancy چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے consultancy بھی لے سکتے ہیں میرے consultancy کے charges بہت ہی minimized ہیں ہم چاہتے ہیں کہ help ہو سکتے اور business میں funding آ سکتے سو اگر آپ business کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کو business کے لئے capital کا جگار تو کرنا پڑے گا بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں اور دوستو سب سے بڑا طریقہ ہے اپنے business fund لانے کا وہ sales دوستو پیسہ کمائیں کما کر اپنے business fund لے کر آئیں تو آپ کی income ہوتی ہے اس سے بڑی funding کوئی نہیں ہو سکتی دوستو تو اس لئے focus on earning میں بہت سارے تلاس نہیں کہ کیا سمبھا ہو نا ہے کس طریقے صاحب اپنے business کو grow کر سکتے ہیں دوستو بہانے بنا کر بیٹھیں گے تو بیٹھے رہ جائیں گے اور اگر آپ کام کر کے آگے بڑھیں گے تو بہت آگے بڑھ جائیں گے دوستو یہ time بیٹھنے میں نے آپ کو بہت سارے طریقے بتائیں اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو طریقہ جانتے فنڈ لینے کا تو کمنٹ بوکس میں کمنٹ کرنا مد بھولیے گا اور ساتھی ساتھ business کو آگے بڑھانے میں franchise بتاؤ کے ساتھ مل کر کام کریں اگر آپ ایسے کسی business کو جانتے ہیں جو اپنی distributors دینا چاہتا ہے franchise دینا چاہتا ہے تو آپ ہمیں بتائیں ہم اس channel پر promote جرور کریں جائے ہن جائے بھارت میں ہوں آپ بزنس دوست آشی شکر